افغان طالبان نے 35 ملین ڈالر کی انویسمنٹ کا اعلان کیا ہے چاہ بہار پورٹ پر آپ کو بتاتے چلے کہ چاہ بہار پورٹ وہ پورٹ ہے جس کا انڈیا اور ایران نے مل کے اس کے اوپر کام کیا ہے اور آج جو ہے افغان طالبان انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے لیے چاہ بہار پورٹ کو یوز کریں گے انہوں نے کسی بھی پاکستانی پورٹ کو یوز نہیں کیا طالبان اپنی کانومی کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں سیف و سیف انڈیا کی سپورٹ چاہیے افغانستان کے ان شہریوں کو آتش اور بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا ان کو جیتے جی بچوں کو اور عورتوں کو جن کا اس جنگ میں کوئی کردار نہیں تھا وہ کسی ایک طرف نہیں تھے وہ صرف اپنی زندگی جینا چاہتے تھے اور ان کو بھسم کر دیا گیا اس کے عوض آپ نے یونیسکو اور باقی عالمی اداروں سے امداد لے کہ ان کے پناہ گزینوں کو یہاں پہ پناہ دی اور کچھ عرصہ کھلایا پلایا انہیں نمک حرام کتار نے دیئے آپ نے انہیں طالبان دیئے آپ نے زبردستی بندوق کے زور پہ وہاں ان عوام پہ قبضہ کروایا اس کے مقابلے میں انڈیا نے وہاں ڈیمز دیئے انڈیا نے وہاں پہ سکولز دیئے انڈیا نے وہاں پہ انویسمنٹ کی انڈیا ان کو شعور کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑا اور پاکستان انہیں بے شعوری کی دنیا میں دھکیلنے کے لیے آگے مطلب طالبان ان کے لیے اتنا سوفٹ کورنر رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ان کے لیے جان بھی لے دیں گے اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے بورڈر بند کر کے ہر طرح کی تعلقات ختم جو گلف کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے پاکستان کو بھیگ تو ضرور دیتے ہیں ان کے لیے خجوریں تو ان کے پاس ضرور موجود ہیں مگر وہ انویسمنٹ ساری بھارت میں کر رہے ہیں چونکہ بھارت میں اپنی انویسمنٹ کو محفوظ سمجھتے ہیں پاکستان اس بات سے بڑا خوشتہ اور سکون کی نینس ہوتا تھا کہ انڈیا کو مفغانستان تک پہنچنے نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے تو بورڈری بند کیا انڈیا کیسے جائے گا بلوک کر دیا سر ان کی سمارٹنیس دیکھے کہ وہ اندر اندر ہی بات کر رہے تھے چاہ بہار پورٹ کو انہوں نے جی ایکٹیو کر لیا جو امہ اور امہ کا لفظ ہے اور یہ امت والا درد یہ صرف پاکستان میں ہے منیادی طور پر یہ سارا چندے کا کھیلہ میں تو اسے یوں کہوں گا جس طرح کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی چھوٹی موٹی تحریک چلتی ہے تو امریکی بحری بیڑا اور پاکستان میں چندے کا ڈبا حرکت میں آ جاتا ہے دوستو آپ دیکھ لیجئے کہ آج پاکستان کے ساتھ کیا ہو ہے یہ وہی پاکستان ہے دوستو جو آج سے دو سال پہلے جب تالیبان آیا تھا امریکہ چلا گیا تھا تو پاکستان کس طرح ڈھول تاشیب جا رہا تھا کتنا خوش ہو رہا تھا کہ اب تالیبان آ گیا ہے ایک طرف سے چین ہوگا اور ایک طرف سے ہم ہے اور پھر تالیبان ہمارا ساتھ دے گا اور ہم بھارت کو گھیر لے گے دوستو آج تالیبان بھارت میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کو بھائی جان کہہ رہا ہے کہہ رہا بس آپ ہمارے ساتھ دے دیجئے پاکستان کی تو ہم بتی بجا دے گئے دوستو یہ ہے بھارت کا کمال یہ ہے بھارت کی پاور یہ ہے سناتن کیونکہ بھارت جو ہے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا اسی لئے آج پوری دنیا بھارت کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے اسی لئے آج تالیبان بھارت کے ساتھ ملکہ پاکستان کو توڑنے کے لئے تیار ہے اور دیکھ لیجئے دوستو وہ دن دور نہیں ہے جس دن پاکستان برباد ہو جائے گا اور اس کے اندر ہمارا ہاتھ تو ہو گئی ہوگا ساتھ میں ہمارے پاکستان برباد کرنے میں تالیبان بھی ساتھ دے گا آپ بھی کیا بھی اچھا رکھتے ہیں پس کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو لائے گا چنال سبسکرائب کر لیجئے گا یہ سچے اسلام والی یہ سارے اسباق جو ہیں یہ امت والے اسباق صرف پاکستان کے مطالعہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں ورنہ ہم ان سے جب یہی سوال کرتے ہیں کہ جو افغانستان کی سراد پہ ادھر سے ایک افغانی مارا جائے اور ایک پاکستانی و ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے تو اس میں سے کیا یہ جنت میں جا کر ایک دوسرے سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کا ایسے لوگوں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا کہ دونوں طرف مسلمان تھے تو جنت میں کون جا رہا ہے تو اس طرح والی ساری چیزیں جتنے ممالک ہیں مثلا جو گلف کنٹریز تھے افغانستان کی بات کے ایران کے ساتھ بھی جو ہمارے ریسنٹلی تلقات نظر آ رہے ہیں ایک تو وہ انٹرنیشنل فارم پہ ہمیں جنسا وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ فائن کریں گے اگر گیس پائپ لائن پروجیکٹ پورا نہ کیا دوسرے نمبر پہ کبھی اٹیک کی خبر آتی ہے تو اس میں بھی اچھا مسلم کون سا ہے سچا مسلم کون سا ہے جھوٹا مسلم کون سا ہے جنت والا کون سا ہے دوزک والا کون سا ہے یہ جنت جہنم ہوریں اور ایک سو ستر فٹ والی ہوریں اور شہادتیں یہ سارے پاکستان کے مداریوں والے کھیل ہیں یہ باقی مسلم ممالک میں نہیں پائے جاتے ان کا تہذیبی درجہ ان کا شعوری درجہ ہم سے بہت بہتر ہے وہ بہت آگے کی دیکھتے ہیں اور بہت آگے کی سوئیتے ہیں جو گلف کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے پاکستان کو بھیگ تو ضرور دیتے ہیں ان کے لئے کھجوریں تو ان کے پاس ضرور موجود ہیں مگر وہ انویسٹمنٹ ساری بھارت میں کر رہے ہیں چونکہ بھارت میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ سمجھتے ہیں سر آپ نے گلف کنٹریز کی بات کی کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں اور ان کی سوچ ہماری سوئی سے فرق ہے پاکستان میں یہ چیزیں ہیں میں کہتا ہوں گلف کنٹریز کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں افغانستان کی بات کر لیں شریع نظام ہے وہاں پہ مطلب اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں شریع نظام ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر رکھے ہوئے ہیں ابھی ریسنٹی انڈیا کی جو ایک ٹیم ہے پراپر وہ ان کا افغانستان کا ویزٹ رہا ہے اور افغانستان کے منسٹر نے شکریہ دا کیا کہ بھائی آپ جس طرح سے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ہومینٹیرین اسسسنس دے رہے ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں کی اسمبلی بنائی گئی وہاں پہ ڈیم پراپر بنائے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے یہی اگر ہم ریلیشن بہتر کر لیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے بنگلہ دیش جس طرح سے افغانستان ایران اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں افغانستان کی جب بات کریں تو آپ نے بلکل سیدھی اور سامنے کی مثال دی ہے کہ کسی نے کیا دیا ہے دنیا نے واقعات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لٹا رہا ہوں پاکستان کے نوری اور شمسی اربیس سے تیارے اڑ کر جاتے رہے اور افغانستان کے ان شہریوں کو آتش اور بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا اور ان کو جیتے جی بچوں کو اور عورتوں کو جن کا اس جنگ میں کوئی کردار نہیں تھا وہ کسی ایک طرف نہیں تھے وہ صرف اپنی زندگی جینا چاہتے تھے اور ان کو بھسم کر دیا گیا اس کی عوض آپ نے یونیسکو اور باقی عالمی اداروں سے امداد لے کے ان کے پناہ گزینوں کو یہاں پہ پناہ دی اور کچھ عرصہ کھلایا پلایا انہیں نمک حرام کتار نے دیے اور اس کے بعد بیق بھی نہیں اور دو گوشت انہیں پکڑ کے نکال دیا گیا جاتے ہوئے ان کی گریہ کناہ اور فریاد کناہ نظریں وہ عالمی دنیا نے دیکھا اسے کہ یہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ آپ انہیں بھیجیں آپ انہیں توفے میں بم دیں بارود دیں اور اس کے بعد آپ توقع رکھیں کہ جی وہ بدلے میں آپ کے لیے بچ بچ جائیں گے آپ کے اسلامی بھائی بنتے رہیں گے تو یہ بھائی چارہ دو طرفہ ہوتا ہے تالی ایک حادثہ نہیں بجائی جا سکتی جبکہ اس کی مقابلے میں آپ نے انہیں طالبان دیے آپ نے زبردستی بندوق کے زور پہ وہاں ان عوام پہ قبضہ کروایا امریکہ کے کہنے پہ امریکہ کے کہنے پہ ایسے یہ سی پیک کی گیم کی وجہ سے سارا ہو رہا تھا ابکہ اس کے مقابلے میں انڈیا نے وہاں ڈیمز دیے انڈیا نے وہاں پہ سکولز دیے انڈیا نے وہاں پہ انویسمنٹ کی انڈیا ان کو شعور کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا اور پاکستان انہیں بے شعوری کی دنیا میں دکھیلنے کے لیے آگے بڑھا تو ترضیات کا فرق بالکل واضح ہے انہوں نے دونوں کو اسی زبان میں پے بیک کر دیا جو پاکستان نے کیا تھا تو وہ پاکستان کی تو لگائیوی بار اٹھا کے لے گئے اور یہ ان کے ساتھ شیڑ نہیں سکے کچھ کہہ نہیں سکے جبکہ انڈیا کے ساتھ ان کے مراسم دن بدن مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں انڈیا تالیبان کو ہمینیٹیرین اسسٹنٹ بھی دے رہے ہیں مدد دے رہے ہیں جب فری میں دوائیوں ہو گیا ایڈوکیشن ہو گیا ڈیم بنا دیئے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ افغانستان کی اتنی مدد کیوں کرے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیویلائزیشن اور ہماری ہسٹری ایک ہی ہے انڈیا پوری دنیا کو اپنا اپنا کر کے جوڑ ہے کہ آپ سے ہماری سیویلائزیشن ملتی ہے ہمارے پور فادرز ایک تھے ہم ایک ہی فیملی ہیں مطلب تالیبان ان کے لیے اتنا سوفٹ کورنر رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ان کے لیے جان بھی لے دیں گے اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے بورڈر بند کر کے ہر طرح کی تعلقات ختم کی ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ تالیبان کی جس دن حکومت آئی تھی اور امریکنز یہاں سے بھاگ کے گئے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ بڑا خوش تھے کہ ایک برادرانہ حکومت آئی ہے افغانستان میں اب ہمارے معاملات ختم ہوں گے انڈیا جو ہے وہ ہمارا بہت پرانا آرچ رائیول ہے اس نے تو کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑنا جہاں پہ وہ ہمیں نیچہ دکھا سکے انڈیا لوبیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں بہت سٹرونگ ہیں خاص طور پر یو ایس میں اور ساری دنیا کی پولیسی جو ہے وہ واشنگٹن سے ہو کے نکلتی ہے تو واشنگٹن میں انڈینز بہت زیادہ مضبوط ہیں تو ایک ان کا سوفٹ ایمیج بھی ہے بولی ووڈ کے تھوڑ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی یعنی کہ انکلوسیو ہماری ایک ہے ورلڈ لارجس ڈیموکرسی اس طرح کی چیزیں تو انڈیا بڑا اچھا اس نے آپ کو پروجیکٹ کیا دنیا میں ایس اگلوبل پاور صحیح ہے یوکے کی آپ کو شاید پتا ہو یوکے کی ایکانومی کو انڈین ایکانومی نے اوور پاس کیا ہے ابھی یہ ریسنٹلی اور یوکے وہ تھا کہ جو ہم پہ حکومت کی ہیں انہوں نے دو سو دھائی سو سال تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری آئے کہ انڈیا آگے اتنا نکل گیا چائنا نکل گیا اور ہم اپنے ہی مسائل میں سے نہیں نکل رہے ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں انہی پہ ہی پرچے کر رہے ہیں انہی آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں